اگر دعائیں بے فائدہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کو دعائیں نہ سکھاتے اس لیے صبح و شام کی دعاؤں کا بھی اعتمام کرو اور ہر مشکل پرشانی میں اللہ سے مانگو اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے ہر روز ایسے کام کرتے رہو جو تمہیں آگے کامیابی دلائیں لڑکیاں اگر بے حدہ لباس پہن رہی ہیں تو کسی اور کو نقصان نہیں دے رہی اپنی ہی جنت خراب کر رہی ہیں بے حیاء عورتیں اپنے جسم کی نمائش کو بہادری کہتی ہیں جبکہ ایمان والی عورت کی بہادری یہ ہے کہ وہ ہواوں کا روخ مور دیتی ہے سبر کا گھونٹ پی لیتی ہے لیکن بے حیاء نہیں بنتی نیکیاں کمانے کی بھی فکر کرو یہ بھی تمہاری ہی دولت ہے ذرا غور کر کے دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کتنی دولت جمع کی ہے الزام لگتے رہتے ہیں بس یاد رہے کہ تم نے اپنے ضمیر کو مؤتمن کرنا ہے لوگوں کو نہیں اگر تم سوچ کو بڑا رب پر توقل اور کردار کا آلی نہ بنا سکے تو مطلب اپنے انسان ہونے کا حق ادا نہ کر سکے ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند بنے لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے سبر کر لینا کرز لینے سے بہتر ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے بس میری اتنی سی پیچان کافی ہے اگر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تمہارا جو بھی حق حلال کا کام ہے اسے امانداری سے کرو انسانیت کی خدمت خود بخود ہو جائے گی جس کی دلیل قرآن و سنت سے ملے وہ دین ہے جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہ ملے وہ فرقہ واریت ہے سیاست دین کا اہم حصہ ہے حرد فرد کو سیاست کی سمجھ ہونی چاہیے تاکہ وہ سیاسی طاقت کے ذریعے مظلوم کی حمایت حق کے پرچم کو بلند اور باطل قوتوں کو سرننگو کر سکے لوگوں کی نہیں اللہ کی اہمیت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ زلیل و خوار ہو جاتا ہے جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراں کا لیا کرو وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں کب کیا مسئلہ آ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ نائل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے پھر ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں جہاں دشمن ہیں وہاں دوست بھی ہوتے ہیں اپنے کچھ رازداروں کو دل کی باتیں سنایا کرو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکہ ہو دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں ایک الزام دوسرا تمہاری غلطیاں الزاموں کو مسترد کر دو غلطیوں کو صدار دو قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی